موسیقی سب سے پہلے میں پلواما کے آتنگ کی حملے میں میں سہید جوانوں کو آدر پربک سدھانجلی ارپی کرتا ہوں انہوں نے دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنے پران نیوچھاور کیے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں میری اور ہر بھارتیوں کی سمویدنائی ان کے پریوار کے ساتھ ہے اس حملے کی وجہ سے دیش میں جتنا آکروش ہے لوگوں کا کھون کھول رہا ہے یہ میں بھلی بھاتی سمجھ پا رہا اس سمائے جو دیش کی اپیکشائیں ہیں کچھ کر گجرنے کی بھاونائیں ہیں وہ بھی سوابھاوک ہے ہمارے سرکشابلوں کو پورن سوطنطرتا دے دی گئی ہے ہمیں اپنے سینکوں کے شعوری پر ان کی بہدوری پر پورا بھروسہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دیش بھکتی کے رنگ میں رنگے لوگ صحیح جانکاریاں بھی ہماری ایجنسیوں تک پہنچائیں گے تاکہ آتنگ کو کچھلنے میں ہماری لڑائی اور اور تیج ہو سکے میں دیش کو بھروسہ دیتا ہوں جو ہماری آلوچنا کر رہے ہیں ان کی بھاونہوں کا بھی اور بھاوپل ہے پکشمیں یا بھپکشمیں ہم سب راج نیتک چھنٹا کسی سے دور رہیں اس حملے کا دیش ایک جٹ ہو کر کے مقابلہ کر رہا ہے دیش ایک ساتھ ہے دیش کا ایک اسور ہے اور یہی بشو میں سنائی دینا چاہیے تیہوں کی لڑائی ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں پورے بشو میں الگ تھلگ پڑ چکا ہمارا پڑوسی دیش اگر یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کے کرتے وہ کر رہا ہے جس طرح کی ساجی سے رت رہا ہے اس سے بھارت میں استھرتہ پیدا کرنے میں سپل ہو جائے گا تو وہ خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے وہ کبھی یہ نہیں کر پائے گا اور نہ کبھی یہ ہونے والا ہے اس سمجھ بڑی آرثک بحالی کے دور سے گجر رہے ہمارے پڑوسی دیش کو یہ بھی لگتا ہے وہ ایسی تباہی مچا کر بھارت کو بدحال کر سکتا ہے اس کے یہ منصوبے بھی کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں وقت نے شدر کر دیا ہے کہ جس راستے پر وہ چلے ہیں وہ تباہی دیکھتے چلے ہیں اور ہم نے جو راستہ اکتیار کیا ہے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی ایسی ہر ساجیش ایسے ہر حملے کا مہت توڑ جواب دے گا کئی بڑو دیشوں نے بہتی شکت شبدوں میں اس آتن کی حملے کی نندہ کی ہے اور بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھارت کو سمرتن کی بھاؤنا جتائی ہے میں ان سبھی دیشوں کا آبھاری ہوں اور سبھی سے آوان کرتا ہوں کہ آتنگباد کے خلاف سبھی مانوتا آبادی شکتیوں کو ایک ہو کر کے لڑنا ہی ہوگا مانوتا آبادی شکتیوں نے ایک ہو کر کے آتنگباد کو پراتھنک کرنا ہی ہوگا آتنگ سے لڑنے کے لیے جب سبھی دیش ایک مات ایک چور ایک نشہ سے چلیں گے تو آتنگباد یا دیش رکھنے والا نہیں ہے ہمارے بیر شہیدوں نے اپنے پران کی آہوٹی دی ہے اور دیش کے لیے مر مٹنے والا ہر شہید دو سپنوں کے لیے جندگی لگاتا ہے پہلا دیش کی سرکشہ دوسرا دیش کی سمردی میں سبھی بیر شہیدوں کو ان کی آتما کو نمن کرتے ہوئے ان کی آسیروان لیتے ہوئے میں پھر ایک بار بسواد جتاتا ہوں کہ جن سب دو سپنوں کو لے کر کے انہوں نے جیون کو آہود کیا ہے ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جیون کا پل پل کھپا دیں گے سمردی کے راستے کو بھی ہم اور ادھک گٹی دے کر کے وکاس کے راستے کو اور ادھک طاقت دے کر کے ہمارے ان بیر شہیدوں کے آتما کو نمن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے